انسان کے دل پر سیاہ داغ پڑتے ہیں گناہوں سے توبہ سے وہ داغ مٹ جاتے ہیں تو ان کو مٹاتے رہا کریں جیسے آپ بیمار دوائی کھاتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں مرض کم ہو جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دوائی تو پھر مرض زور پر کرتے ہیں بلکہ بنیادی مرض ہو جاتی ہے کہتے ہیں جڑوں سے رہ گئی اب یہ خطرے میں مشکلی ہے اس کو ہونا تھا جو ہو شکریہ اب موئی علاج نہیں ہے ایسے ہی بعض انسان یہ توبہ چھوڑ دیتے ہیں ذکر چھوڑ دیتے ہیں گناہ ہوتے ہیں گناہ بلے ہوتے ہیں لیکن تم ساتھ دوائی بھی لگا رکھو توبہ کو رکھو جب خدا واضح کر چکا ہے قسم کھا چکا ہے جگ تب توبہ کریں گے میں معافی دیتا رہوں گا شیطان نے کہا بنی آدم کو میں نے ہلا کیا گناہ کرا کر آکے لیکن اس نے توبہ کر کر کے مجھ کو ہلا کر دیا ساری محنت چلی جاتی ہے جب یہ کہتا ہے اس سے خلال اللہ خدا کی رحمت آجاتی معافی جاؤ یہ حدیث شریف ہے صحیح اس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ زندہ ان کی سانس چلتی گناہ کر آنگا خدا کا قسم اپنی بزرگی کی ہے جب تک معافیاں مانگیں میں بھی دیتا رہوں گا معافیاں تو معافی نہ مانگنے سے وہ گناہ کا اثر دل پر رہتا ہے جو دل سخت ہو جاتا ہے پھر انسان کے اندر عظمت یہ توبہ بھی ساتھ رکھیں اور شیطان ہاوی نہ ہو آپ پر ہر وقت وقتی طور سے ہاوی ہوگا پھر ہر جائے گا جو ذکر اذکار نہیں چھوڑتے ان سے اچھے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جو ذکر اذکار چھوڑ جاتے ہیں ان سے اچھے کام نہیں ہوتے برے ہی کام ہوتے ہیں اور توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے پھر وہ بچے کا زیادہ ہے ہلاکت میں زیادہ ہی جائے گا زیادہ ہلاک ہوگا کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے شیطان اس کو چکر دیا پھر گناہ ہو جاتے گھڑ 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 توبہ ایک ہی دیا پھر انسان ایک ہی دفعہ نکی کرے یا گناہ ایک ہی دفعہ چھوڑے پھر گناہ پھر توبہ گھڑی گھڑی یہ تو پھر کیا کرنے ہو چھوڑی دیتا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ اس نے دیا اور لیے اللہ کہتے ہیں مہما اسیت اللہ جتنے بھی تو گناہ تر سے ہوتے ہیں وہ چھوڑ اس کو نہ دیکھ فَلَا تَنْسَ ذِكْرَهُ تُو خدا کا ذکر اور خدا کی محبت کا نام مت چھوڑ تجھے لازم ایک دن بخشے گا کہیں نام تو لیتا ہے میرا استغفراللہ تو پڑتا ہے معافی تو کرتا ہے تو وہ دل سے انسان کا بوجھ ہڑ جاتا ہے کالے دا ہڑ جاتا ہے ایک تو توبہ کرنے اچھے نہیں اگر گناہ ہوتے ہیں صدقہ دے خیرات دے کسی کو بتائے نہ یہ بھی حدیث میں آیا ہے